نمشکار میں خوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آرپی ایس سماچار آئیے رکھ کرتے ہیں آج کی بڑی خبر کی اور لخنوں کے ووٹروں کے لئے گوڈ نیوز آٹو والوں کو ملے سپیسل پاس سٹی بسیں بھی چلیں گے چودھے روٹوں پر لخنوں کے ووٹروں کے لئے جاہت کی خبر ہے بیس مائی کو ہونے والے متدان کے دن ای رکشہ سے لے کر آٹو رکشہ چلیں گے شکرواہ کو جلادیکاری کی اور سے آٹو رکشہ سنچالکوں کو سپیسل پاس جاری کیا گیا ہے یہ سپیسل پاس آٹو رکشہ میں چسپا کر کے بیس مائی کو ووٹروں کو بودھ تک پہنچانے کا کام کریں گے چار باگ اس دیش ریویلر آٹو رکشہ سنگ کے یونین کاریالے میں عدیش پنکر دکشت کے نیترد میں ووٹنگ والی دن کے لئے آٹو رکشہ سنچالن کے مدی نجر سپیسل پاس کا وطرن شروع کر دیا ہے کمنڈلہ یوک کی نردیش کے بعد لکھنو سٹی اس ٹرانسپورٹ بیس مائی کو متدان کے لئے اپنی الیکٹرک اور سینجی بسیں سنچالک ایم ڈی آر کی تری پارٹھی نے بتایا کہ چودھے روٹوں پر سٹی بس چلیں گے چناؤ تک روڈویج کرمیوں کی چھٹی نرست اتر پردیش میں لوگ سوار چناؤ کی سمپن ہونے تک روڈویج کرمیوں کی چھٹی کنرست کر دیا گیا ہے اس سمندھ میں پروہن نگم کی ایم ڈی ماسوم علی سرور نے بتایا کہ لوگ سوار سامان چناؤ تک روڈویج کے سبھی پرکار کے کرمچاری چھٹی نہیں لے سکیں گے چاہ جون تک لوگ سوار چناؤ کی سامان پرکریا چلے گی اس بھی سبھی کرمچاری اور دکاری ڈیوٹی پر رہیں گے کیندروں پر بردی جنوں کے بیٹنے کی ویوستہ ہوگی مطلان کیندروں کی سویدھاؤں کا جاجہ لینے کامیشنر ڈاکٹر روشن جیکب شکوار کو نرکشن پر نکلے اس دوران وہ نے مطلان کیندروں پر بردی جنوں کے بیٹنے کی ویوستہ کرنے کا نردیش دیا ساتھ ہی کہا کہ یہ مطلان کے پہلے گھنٹے میں بردی جنوں اور محلاؤں کو پراتمکتہ دی جائے انہوں نے نگر اور انگاباد بریشک ویڈیالر میری گارڈنرز اکیڈمی مہاراجہ بجلی ماسی راج کی مہا ویڈیالے کے بوثوں کا نرکشن کیا اس طرح نور نے نردیش دیا کی بوثوں پر جرور سوچنا ہے بورٹ پر جرور لکھی رہے اور یہ بھی دیکھیں کہ بوث پر پرشازن ہینٹ پم سائی سے کار کر رہے ہوں رول فری نمبر 1950 لکھا ہونا چاہیے خبروں میں اب تک کیلئے بس اتنا ہی پھر ہوگی آپ سے ملاقات ایسی ہی ایک اور بڑی خبر کے ساتھ تب تک کیلئے نمشکار اور دیکھتے رہیے رپی ایس سماچار ایسے ہی لیٹس اپریٹس کیلئے ہمارے چینل رپی ایس سماچار کو سبسکرائب کریں اور ترنس نوٹفیکیشن پانے کیلئے بل آئیکن پرس کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو ہماری خبر پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں